بیجی پی ووٹو کا حساب کتاب لگانے میں جھٹے ہیں بیجی پی جہاں ایک ایک بودھ پر پڑے ووٹو کی گنتی بھی جھٹی ہے وہیں سماج وادی پارٹی بھی بودھ دربودھ اپنی اس لڑائی کے نپنے نقصان کا حساب کتاب لگانے میں لگی ہے لیکن مین پوری ملک بھک 15 فیس دی ووٹنگ کم ہونے سے سماج وادی پارٹی میں بیچینی دیکھی جا رہی ہے اکلیش رادو کا بار بار پولیس پشاستن پر سوال کھڑے کرنا ساپ ظاہر کر رہا ہے کہ سماج وادی پارٹی کے نشانے پر ایک بار پھر ای بی ایم آ گیا ہے کیونکہ خود اکلیش شادو مین پوری میں دیرا جمعہ پڑے اسے کے ساتھ سوال اٹھتے ہیں کیا اکلیش شادو کو ستا رہا ہے ہار کا ڈر مین پوری میں اکلیش کو کیوں ڈالنا پڑا دیرا تو چناؤں میں ہار کا ڈر یا دماؤ کی رڑنی ملائن سنگھ کے گھڑ میں لگ سکتی ہے سید کیا مین پوری میں ساکھ بچا پائیں گے اکلیش یعنی تمام سوال کو ساتھ میں مانوس سے چرچا لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ اتر پردیش میں اپچناو ختم ہو چکے ہیں اور اب آر دسمبر کو آنے والے نتیجوں کا انتظار سب ہی کو ہے لیکن نتیجوں سے پہلے آروپ پرتعروپ کا دور شروع ہو چکا ہے اور نشانے پر ایک بار پھر سے سرکار اور ای ویم ہے ایس پی پرموک اکھلیش یادب بھی لوگتندر کا ذکر کرتے ہوئے دی جی پی کو کھیرا یہ بھاردی انتہ پارٹی دھوکا ساجش فرید جھونٹ اور جس طریقے کا کام رامپور میں دیکھا آپ کو گھر سے نہیں نکلنے اگر گھر سے نکلے آپ تو آپ مانت ہو گیا آپ کو لاتھی ماری گئی آپ کے ہاتھ پیل کو نقصان پہنچائے گیا اگر لوگتندر میں الیکشن کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ بوٹ زیادہ سے زیادہ لوگ ڈالے جا کر لیکن الیکشن کمیشن بھی کوئی سنوائی نہیں کرنا تھا پورا پرساسن شاسن اس بات کے لیے لگا تھا کہ بوٹ لوگ نہ ڈال پائیں ساتھ ہی بوٹنگ ختم ہونے کے تورنت بعد سبہ کاریالے کی طرف سے ای ویم کو لے کا ٹویٹ کیا گیا مطدان سماپت ہونے پر ای ویم مشین باہن پر ڈرک کر سٹرانگ روم مطگڑنا ستھل کے لیے ڈرواں نہ ہوں گے بوٹ کے کاریکر تھا اپنے اپنے باہنوں سے ای ویم لے جانے والے باہن کا پیچھا تب تک کرتے رہیں جب تک مطگڑنا ستھل پر ای ویم پہنچنا جائے اپچناؤ ختم ہونے کے بعد بھی سیاسی بیان بازی جاری ہے لگناؤ میں یوپی ویدھان سبھا کا شیط کالین ستر چل رہا ہے اس دوران ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد مولیا نے اکھلیش یادو پر ٹنز کسا ہے ان کو بھارتی جنتہ پارٹی نے تھکا دیا ہے کیونکہ کبھی کسی چناؤں میں وہ ایک سبھا کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے آج ان کو گلی گلی گھومنا پڑا مہنپوری کی گلیوں میں جہاں کبھی نہیں گئے ہوں گے ان کے پورے پریوار کے لوگ نہیں گئے ہوں گے وہاں پورے پریوار کو ہاں جوڑ کر کے کھڑے ہونا پڑا جہاں آگ دکا کر کے اوٹ لیتے تھے بودھ کبجہ کر کے اوٹ لے لیتے تھے اوٹ ڈالنے سے روک کر کے اور سویم اوٹ ڈالوا کر کے جبرجستی اوٹ لے لیتے تھے آج وہاں کا چناؤ اسی ستھی میں ہے کی بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر چناؤ جیتنے جاری ایک طرف ایس پی ای بی ایم کی پہرے داری میں لگی ہے وہی پیجے پی لگتار اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی ہے کہ مہنپوری میں جنتہ نے اخلیش یادو اور سمجھوادی پارٹی کو نکار دیا ہے تو چناؤ کا ہار کا ٹھیکرا فونڈنے کے لیے ای بی ایم سے آسان اور کیا ملے گا جس طریقے سے مہنپوری میں اخلیش یادو شیپال یادو رامگوپال یادو تمام لوگ لگے رہے اس کے باوجود جنتہ کو پہلی بار نرپیت شروف سے نسپت شروف سے چناؤ آیوگ ملا اور فری ہو کے اوٹ دینے کا ادھکار ملا پہلے تو یہ لوگ گنڈے کے پل پہ گنڈا گردی کرتے تھے بھوٹوں کو لوٹا کرتے تھے بی جی پی جیت کی بات کر رہی ہے اور اخلیش کی ایس پی ای بی ایم کی پہرے داری اب سوال یہی کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا اخلیش یادو ستر کو چھوڑ کر ای بی ایم کی پہرے داری کر رہے ہیں آخر کیوں مین پوری میں اکلیش نے ڈیرہ ڈال رکھا ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ اور میمان جڑ چکے سب سے پہلے پرچے کروا دے آلو کھوستے جی پروکتہ بی جی پی اندر جی سنگ ٹی ٹو مہا سچو آر ایل ڈی سنیل ارکونت شی پروکتہ اس بی ایس پی ڈاکٹر ابشیق راجی پروکتہ سماجوادی پارٹی آپ سبھی میمانوں کا سواگت ہے ڈاکٹر ابشیق راجی حالانکہ پندرہ فیس دی مددان کم ہوا مین پوری میں اور وہیں رامپور میں بھی مددان کم ہوا کتولی میں بہتر ہوا اب بی جی پی کے نیتہ کہہ رہا ہے کہ رکھوالی کی جا رہے یہ ای بی ایم کی کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر سماجوادی پارٹی کی ہار ہوتی ہے تو دوش ای بی ایم پر دینے کی تیاری ہو چکی ہے دیکھیں ہمیں کسی پر دوش نہیں دینا ہے پرکتہش و پرمان کی ضرورت نہیں تھی ہمیں اپنے اوپیشل پیچ پہ سارے ویڈیوز پوست کر رکھیں آپ مجھے بتائیے کہ جب رامپور میں جب آم چناؤں ہوتا ہے تو تیرسٹ پرسن لوگ مددان کرنے جاتے ہیں اور میں نے یہ بھوشوانی کر دی تھی پہلے بھی کہا تھا آپ کے چینل بھی کہا تھا کئی چینلوں پر بھی کہا ہے کہ تیس سے باتنس پرسن ووٹ سے جالہ ڈرلے نہیں دیں گے اور وہی ہوا رامپور میں سب نے دیکھا جو مرداتا آ رہے تھے وہاں پولس پرسن ان کو ووٹ ڈرلے نہیں دے رہا تھا تو یہ بہت کلیر چیزیں ہیں اس میں کوئی بتانے کی باتیں نہیں ہیں جہاں تک ہے EVM کی رکھوالی کی تو دیکھیں ہم نے آزمگڑ میں رکھوالی کی دس کی دس سو سیٹو وہاں جیت گئے بروانچان میں رکھوالی کی کئی جگہ پہ وہاں جیت گئے کچھ سیٹوں پہ ان لوگوں نے جیسے بارانچی تکشیر کی سیٹ ہے وہاں پہ کس طرح سے بیمانی ہوئی سب کو پتا ہے کس طرح سے ہماری کینڈیڈیٹ کو جو کاشی کاریڈور کی بڑی ڈیئے ہاگ دیتے تھے کس مارجن سے وہ جیتے ہیں وہ سب کو بھائی پور میں منتری تھے اس طرح سے بدھائک لے گئے تو سب کو پتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ووٹ کا لوٹ کیسے کرتی ہے یہ لوٹ کی بات کرتے ہیں یہ لوٹ نہ جانتے ہیں اور اسی لئے اکھلی شادو صدن کی کاروائی میں شامل ہونے نہیں گئے دیکھ لیجے راشتیت دجی نے مانی ویدان سبھات دجی کو پتر لکھا انہوں نے ساری چیزیں ایک دن کلیئر کٹ بتائی ہیں اور یہ کہتے ہیں نیتا جی کا چناؤت ہوتا ہے نیتا جی کو شدان نے آپ کے پاس کتنے ویڈیوز میں بھیج سکتا ہوں ہمارے پیچ میں ہیں کہ جس میں یادہ ووٹرز مسلمان ووٹرز کو ووٹ ڈالنے نہیں کیا جا رہا اب پولیس کیسی گندی گندی گالیاں دے رہی ہے یہ ساری شوشل میڈیا پر وائرل ہیں ویڈیوز آپ اس ویڈیو کا سنگیار لیں ہم نے تو چناؤے اوکر لکھت کمپلینٹ کریں ساری چیزیں کریں کہ صاحب اگر نصفر چناؤ اگر یہ لوگ نہیں کرا سکتے تو چناؤ کراتے اٹھنے شاہی چلیں چلیں دیجئے آدھنی ڈپل یادہ جی مین پوری سے کم سے کم تین لاکھ سے اپس سے مطور سے جیتنے جارہی میں آپ کو نہیں بتا رہا اور یہ ریکارڈ ہو جاتا پہچ لاکھ کے انتر سے جیتتی آلوک جی نفع نقصان ہر بوت کا آپ بھی کر رہے ہوں گے لیکن پہرے داری ایویم کی کی جا رہی ہے اور صدیت کی کارواہی میں شامل نہیں ہوئے اکھلیش شادہ آروپیے کی پولیس پشاسن کا ساتھ رہا آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے بوٹ نہیں دینے دیا پردشت کم رہا مددان کا دیکھیں راہو جی دوہزار بارہ میں بھی ایویم سے چناؤ ہوا تھا سریمان اکھلے جاتو چناؤ جیت کر کے مکمتری مجھے تھا جب وہ چناؤ جیت جاتے ہیں تو ایویم میں صحیح ہو جاتی ہے جب وہ اپنے کرموں سے کھو کرموں سے گرتے ہیں تو ایویم خراب ہو جاتی ہے آپ جاتا رہا ہے دوزار چودہ میں ایلیکشن ہونے آپ لوگ سبا سناؤ کیوں ہار گئے آپ کی سرکار تھی آپ کی سرکار تھی وہاں پہ دم سبا میں آپ کو پلتری تھے دوزار چودہ سپڑا ساپ تیتر شیٹے جو ہے بھارتی جلتہ پارٹی دن تو آپ بھارتی دن بھارتی دن دیکھیں اب شیف جی جیسے انہوں نے سنا آپ بھی سن لیجی پھر آپ سے بات کروں گا پھر آپ پھر آپ بھارتی دن بھارتی دن کیا آپ پھر آپ موسیقی 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 شبدوں کا استعمال ہو کیونکہ پوری جنتہ بھی دیکھ رہے ہیں اگر ان کو ابجکشن ہے تو ہے پھر برکتیگت ہو سکتی ہے برکتیگت بھی ہو سکتی ہے موسیقی 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 ہو گیا ہو گیا باقی بھی میمان ہے باقی بھی میمان ہے بولنے دیجی عوستی جی کو بولنے دیجی موسیقی 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 میں آ رہا ہوں آپ کے پاس موسیقی سر ایسے مافی مانتے رہے تو ہمیں لگتا ہے نیتا تین سو پیسر دن مافی مانتے رہے ایک دوسری سے موسیقی موسیقی ہو گیا ہو گیا دیکھیں موسیقی 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 سن مجھے آپ کی باری آئے گی آپ پہ بھی سنا جائے گی موسیقی آپ آئیہ دیکھیں ابشک جی اگر بیچ میں بولیں گے تو ہمیں دوسرے دوسرے میں مانو کا رکم نہ پڑے جی کہہ رکھئے ابھی آتے ہیں آلوک جی آتے ہیں سنیل ارکمنشی جی سنیل ارکمنشی جی ایک لگاتار بی جی پی یہ بھی کہتی رہی کہ اگر ہار جہاں ہوگی وہاں ای بی ایم پر سوال ہوگا لیکن جہاں جی وہاں ای بی ایم سے سوال کوئی نہیں ای بی ایم پر سوال کسی طریقے کے نہیں پولیس پر شانسل پر سوال نہیں اٹھنا ہے دیکھیں بلکل اس طریقے کا بیان لگاتا پہلے سے ہی دینے لگ گئے تھے کہ ای بی ایم میں دھانلی کی جا سکتی ہے ای بی ایم ایک کری جا سکتی ہے ای بی ایم کی رکھوالی کرنی ہے ابھی آپ ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ تین لاکھ ووٹوں سے جیتنے کا بھی کام کر رہے ہیں مگر دوسری طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ای بی ایم کی رکھوالی ہونی چاہیے ٹھیک بات ہے ای بی ایم کی رکھوالی ہونی چاہیے مگر آج آپ کو جنہوں نے چنکر بھیجنے کا کام کیا ان کی رکھوالی کیسے ہو صدن میں آج آپ کو موجود ہونا چاہیے تھا مگر آپ تو صدن میں ان مدھوں کو لے کر تو وہاں پر پہنچے نہیں آج مانی نیتا شریعہ مرکا راجبر جی ہمارے راستیت دین جی لگاتار جو پانچ سال سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں منطری تھے انہوں نے تب بھی اس مدھے کو پرجور طریقے سلطھانے کا کام کیا آج سلسلی منطری جی سے بھی کہا کہ بھائی پانچ سال سرکار ہو گئی اس پانچ سال میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا تھا کہ نیائے سمیت کی ریپورٹ کا لاغو کرنے کا کام کریں گے آج بھی انہوں نے دھیان آ کر سکر آنے کا کام کیا زدن میں اس بات کو لے کر کہا تو آج بپچ جو بپچ مجبوط بپچ کی بات کرتے ہیں سمانجوادی پارٹی کے تو وہاں تو ندارت رہے اس مدھے پر تو بولنے کا کام کریں گے نہیں آج ای بی ایم کی رکھوالی کرنے کے لیے یا جو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم وہاں پر نہیں پہنچے مگر آج جس نے آپ کو وہاں پر بھیجنے کا کام کیا تھا ان کی رکھوالی کیسے ہو ان کے ہتوں کی بات وہاں پر کیسے ہو اس کی بات نہ کیجئے بس مینپوری کی بات کیجئے رامپور کی بات کیجئے سدن کی تو باتی نہیں ہونی چاہیے رامپور کی بات جائے گا تو جیت کے سدن میں ہی سدن میں مدھے اکھے اٹھانے کے لیے تو وہاں پر آپ رہیں گے نہیں ہے نا مدھے اٹھانے کیلئے میڈیا کے کیمرے ہیں نیتاؤ کی بیان بازی ہیں میڈیا کے کیمرے سے کانون سدن سے بنتا ہے میڈیا کے کیمرے سے نہیں بنتا ہے اب جس کو جن نیتاؤں کو جو جانکاری اسی صاحب سے اسی آدھار پر چلیں گے نیتا صدن رہے لیکن نیتا پرتبخش گائب رہے ٹھیک ہے ٹی ٹو جی آ رہے آ رہے ایک منٹ ایک منٹ رکھ جائیں یہ آپ ہی کے گھڑ بندن کے ساتھ ہی آر ایل ڈی کے ٹی ٹو جی ان سے بھی سوال کر لے ٹی ٹو جی کیا وہاں بھی رکھوالی ہو رہی ہے یہ سب اپنے اپنے گھروں میں آرام فرما رہے ہیں انتظار آٹھ دسمبر کا کیا جا رہا ہے دیکھیں راؤ جی جب آدمی چناؤں لڑ رہا ہوتا ہے تو جو پارٹی چناؤں لڑی ہوتی ہے اس میں پیسے کی بھی انولمنٹ ہوتی ہے عزت کی بھی انولمنٹ ہوتی ہے اور محنت کی بھی انولمنٹ ہوتی ہے کیا اپنی چیز کی رکشہ کرنا کیا گناہ ہے کیا دوسری بات یہ دب فترکاتہ میں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ابھی جو بیدان سبھا چناؤں ہے کیا آپ نے وہ ٹیمپو میں ای وی ایم پکڑی ہوئی جاتی ہوئی تشویرے دکھائی تھی نا شہر آپ نے آپ کے چینل پہ میں نے بلینگ تھا وہ وہ تو بلینگ تھا بلینگ ایم میرا میکسر یہ ہے میں نے آپ سے کہا کہ پردشتہ بیداؤں پہ ہے پیسہ بھی خلچ ہوا ہے محنت بھی ہوئی ہے اپنی چیز کی رکشہ کرنا میرے کو تو گناہ نہیں یہاں پہلی بات دوسری بات ہے کہ اس میں ان کو جو سمتہ داری پارٹی ہے ان کو چار دلدہ اپنے جو رکھوڑی کرنے میں اور اگر وہ مان لو آج اگلے جینہ یہاں نہیں کہا سرن میں چکھی لکھتے دی ہے تو انہوں نے اپنی پسندی دل کرا لیا ہے دیکھیں آپ سماتھوڑی پارٹی کے پروکتہ پہلے سے ہیں سماتھوڑی پارٹی کے پروکتہ پہلے سے ہے سماتھوڑی پارٹی کے سارا یہ جو میرا سوال ہے وہ اس کا جواب دے کھتولی میں بھی رکھوڑی ہو رہی ہے کیا ہاں ہاں بلکل ہمارا ایک ایک کارے کرتا شفٹ وائز اس کو وہاں ڈھوٹی لگائی گیا مانے راشتہ دل جی کے دوارہ ہم لوگ جو کینڈیڈیٹ کے آدمی ہیں وہ بھی اس کی جو ایک منٹ آلو کا اوستو جی بات تو پوری ہونے دیجی بات تو پوری ہونے دیجی ٹی ٹو جی ہو گیا ہو گیا سسٹم ہو گیا آپ آگے بڑھیں اب دیکھیں رہا ہوں بھائی میں کہہ رہا ہوں ہمارے دشاں درزر تیئے گئے ہیں آدمی راشتہ دل جی کے دوارہ چکہ ہے ٹی ٹو جی ٹی ٹو جی ٹی ٹو جی یہ چناؤ ہوا کیسے یہ چناؤ کیسے ہوا چناؤ آئیوگ نے کرایا پلس پرشاستان نے کرایا یا آر ایل ڈی اور سماجوادی پارٹی کے گڑھوندن نے یہ چناؤ کرایا ہے آئیوگ جی کرایا ہے میں جو پوچھ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو سمیدھانک سنستہ پر آٹونومس باڈی پر بھروسہ ہے سسٹم پر بھروسہ ہے نہیں اگر ہوتا تو ایسے رکھوالی نہیں کرتے نا سب میں یہ کہہ رہا ہوں ہم کہاں کوچھن مارک لگا رہے ہیں ہمیں اپنی چیز کی سرکشہ کرنے کا آدھکار سنستہ ہی تو دے رہی ہے وہ کھل کہتے ہیں تو ای بی ایم آپ کا آدھکار تھوڑی ہے سر سٹرانگ روم آپ کا آدھکار تھوڑی ہے نہیں ہمیں تو مانگا جاتے ہیں نا کیا بتائیے اس میں اس میں کیا دکھتا ہے ہم نے کہا کوچھن لگایا کیا اپنی چیز کی رکشہ سرکشہ کرنا کوئی گناہ ہے کیا بتا ہے گناہ ہے تو ہر آدمی ہر چیز کی رکھانی درتا ہے جیل سے ایک بار کیوٹ ہے آپ بھی آدھا ہنکا گھوٹا رہتا ہے تو یہ تو بہت پتشتہ تو آپ پہ ہے دعو پہ ہے اس میں دکھت تو نہیں چلاؤ آئیو کی سمبتتی ان کی سمبتتی کیسے ہو گئی ہے ہم نے دوسری بات دوسری بات اگر آپ کے ریطرت میں یہ کمی ہے کہ وہ چلاؤ پرچار کرنے آپ کے آنے جا رہے آپ لٹمندن جل کے ساتھی ہیں آر ایڈ ڈی کے امیدار خطولی میں آفیلے صدق کیوں نہیں گئے آپ کے چلاؤ پرچار کرنے گئے آلو جی وہ تو صدن میں بھی نہیں گئے صدن میں بھی نہیں گئے آج لیکن ابشیق جی صدن میں جاتے یہ بات اٹھاتے تو اچھا لگتا قردیش کی جنتہ کو بھی اچھا لگتا وہ ویدان سبہ سپیکر سے بولتے کہ ایسی پرکویہ اپنا ہی جا رہی ہے سرکار اس پر دیان دے کیول میڈیا کا کیمرہ دیکھ دیکھ یہ باتیں ایک منٹ ٹی ٹو جی آرہے آرہے آپ آپ اس میں بیاس کر لیجی میرا کوئی کامی نہیں پھر ایک دوسرے کو جواب دے دیجی میں شاید ہو جاتا ہوں میں تو سوال کریں نہیں سکتا سر آرہے ٹی ٹو جی آرہے زرا صبر رکھی ابشی جو چرچہ میڈیا کے کیمرے پر ہو رہی ہے وہ چرچہ اگر صدن میں ہوتی تو اچھا نہیں ہوتا راول بھائی دیکھیں سماج بادی پارٹی کے 111 ودایت چنکیا ہیں 111 ودایت وہاں رہتے ہیں اور اگر راشتری جی آج وہاں پہ ہے تو اسے کاری کرتا ہوں کا حفصلہ بڑھتا ہے سر بہت دور نہیں ہے اگر دیکھیں بھوگوالی کی ستتی مجھے نہ پتا ہو ایک چیز اگر اپنے 110 ودایق اور اکھلی شادو کو سب دیکھیں گے 110 کو نہیں دیکھیں اکھلی شادو کا اپنا ایک ردبہ ہے اپنا ایک قد ہے میری بات کمپلیٹ ہو گے اسی نیتا پرتپکش کے لیے اب ہمارے بڑے بھائی شاہوستی جی نے کیا بات کری آپ نے سنا اسی نیتا پرتپکش یہ بھارتی جنت پارٹی کا سمم مل ایک منٹ چیز کلیر کر دیجئے ایک چیز بیج میں بولی اور نا ہی اب بیج میں بولی دونوں لوگ تہک لی جی ہو گیا سر ہو گیا آلو کھوستی جی آلو کھوستی سن لی رہا آپ سن سن مل 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 لوگ اس پڑے لکھے لوگ اس طرح کی سن مل 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 یہ چرچہ تو اگر اس طریقے کے چرچہ صدر میں ہوتی تو آج بہتر ہوتا اکلے شادو غیب رہے کیوں نہیں صدر کی بات پورے پردیش کے جنتہ دیکھتی ہمیں لگتا ہے نا آپ ان کو بولنے دیں گے ہمیں رکھتا ہے کہ یہی اسی توتو میں جنتہ کی آواز دب جاتی ہے دیکھیں لاؤں جی بیٹل وہی بات ہے جو مددوں پر بات ہونی چاہیے آج یہاں پر جس مددوں کو لے کر ڈیویٹ ہو رہی تھی اس پر بات ہونی چاہیے مگر ایک دوسرے پر آروم پرکٹر ہو آپ نے چناؤں بھی دیکھنے کا کام کیا چناؤں میں چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اور چاہے مانی اکلے شادو جی کی طرف سے وہ سماجبادی پارٹی نے بھی صرف اور صرف بھیکتگت مددوں کو اٹھانے کا کام کیا جنتہ کے حیطوں کے مددوں کے بارے میں چناؤں نہیں لڑا گیا تو آج یہاں پر بھی دکھائی پڑ رہا ہے جو آج بات ہونی چاہیے جس پر بحث ہونی چاہیے وہ بحث یہاں نہیں دکھائی پڑ رہی چناؤں میں بھی یہی دکھائی پڑا تو بھیکتگت مددوں کو چھوڑ کر جنتہ کے حیطوں کے لیے مددوں کو کیسے اٹھائی جائے ان کی کیسے ان کو حصہ داری ملے کیسے ان کے بارے میں اچھا ہو سکے اس پر چرچہ ہونی چاہیے ٹی ٹو جی تیس سیکنڈ میں اپنی بات پوری کر لیجئے جو رہ گیا ہو اس کے بعد شو کو ختم کرتے ہیں دیکھیں میں راو جی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے لوگ تکنٹر کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے یہ سرکار کے لیے بھی بڑا آقین کرنے کا سمجھ ہے سرکار مددان کرنے سے پہلے الگ الگ طریقے سے پرچار پرسار کرتی ہے ٹیمپو بھی چلا جاتے ہیں لاؤڈ سپیکر بھی چلا جاتا ہے پوسٹر بھی چھپواتے ہیں اور ایک مکر مٹنگ بھی کری جاتی ہے ٹی وی پہ ایڈ بھی دے جاتا ہے آپ کون سی کلپنا کر رہے ہیں ٹی ٹو سہا آپ کون سی پر کلپنا کر رہے ہیں آپ کی کلپنا میں نہیں لگتا کہ ساکار ہو پائے گی جس پارٹی کے ساتھ گڑ بندن ہے ذرا اسے بھی آپ بتائیے کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے آپ اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہیے تو پھر سرکار سے کہیے سب سنیں گے بہت بہت دنیواد آپ چاروں میں مانو کا حالانکہ اب تیاری ہو چکی ہے کہ کسے دوش دیا جائے گا اگر چناؤ سماجوادی پارٹی ہارتی ہے یعنی کی ایویم لگاتار یہ کوشش کی جا رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رامپور میں جس طریقے سے کممدان ہوا وہاں پولیس پرشاسن کا دوش رہا اور اس کے علاوہ مہنپوری میں بھی 15 فیزدی کممدان کی بات کہی جا رہی سب آجوادی پارٹی کی طرف سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں بھی پولیس پرشاسن کا ساتھ رہا ایویم کی رکھوالی ہو رہی ہے پہرداری ہو رہی ہے صدن تک اکھلی اشادہ نہیں گئے صدن تک جاتے اپنی بات رکھتے ایویم کی بات کرتے پولیس پرشاسن کی بات کرتے تو بہتر ہوتا لیکن اترپدیش کی راجنی یہی